السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا؟ یہ کتاب ہم نے چار نومبر دو ہزار گیارہ کو شروع کی تھی اور ہم 2010 سپٹمبر میں اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے تھے یعنی تقریباً چار سال ہونے کو اس کتاب کو شروع کیے ہوئے بھی تقریباً تین سال ہونے کو ہیں اور مختلف لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کہانیاں چلتی رہتی ہیں تو میں ہی رکمنٹ کروں گی کہ جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی آپ پڑھ اور سن لیں کیونکہ پڑھنے سے صرف اتنا پتہ چلے گا جو کتاب میں لکھا ہوئے اور سننے سے وہ فائدہ بھی ہوگا جو کتاب کے علاوہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں مختلف احادیث وغیرہ مختلف طرح کی انفرمیشن کچھ صحابیات کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے اور کچھ صحابیات کے بارے میں کچھ زیادہ انفرمیشن ہمیں نہیں ملتی تو ہم دونوں طرح کے ہی پڑھتے ہیں ان کو بھی جن کے بارے میں انفرمیشن ہے اور ان کو بھی جن کے بارے میں بہت کم انفرمیشن کیونکہ جن کے بارے میں کم انفرمیشن بھی ہے ان کو پڑھ کر ہم باقی لوگوں کے حالات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں یعنی پورا مدینہ کا ایک نقشہ بنتا چلا جاتا ہے ایک پوری سسائیٹی سامنے آتی چلی جاتی تو میں جو لوگ پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں جو نئے کورسز کے لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا چاہوں گی کہ صحابیات کی صیرت کو پڑھنا ضروری بھی کیوں آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اسلام علیکم پینگ گلز ہم لوگ کے لئے بہت امبورڈنڈ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف سٹائل کو بلکہ ویسے ہی کر لیں جیسے کہ ان کا تھا کیونکہ ہم لوگ موسیلی اپنی مدرز کو یا اپنی آنٹیز کو ایمیٹیٹ کرتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی لگ جیسے بچپن میں سکول سٹارٹ کرے تو ہم لوگ ٹیچرز کو گھر پر کوپی کرتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے کہ ہماری امیس نے اس طرح سے کروایا تھا تو اگر ہم انہیں کوپی کرنے کے بزائے ہم اچھی ایکچول چیز کوپی کریں گے تو ہماری لائف سلوہ ویدہ بیٹر ہے انشاءاللہ گوڈ جب صحابہ گرام کی امیس نے مثالیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ مرد تھے وہ صحابہ تھے ان کا مقام کیا ہم جیسی عورتیں ہم جیسی لڑکیاں ہمارے لئے ایک کراسی لمونہ وہ بھی تو تھی جب ہم مرد صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں تو عام طور پر ہم ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ تو مرد تھے اور وہ تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے ان کے پر تو آزادی تھی وہ تو اپنے فیصلوں کے خود مختار تھے یعنی اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے تو ہم کیا کریں ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے تو اس لئے بھی صحابیات کی صیرت پڑھنا بہت ضروری ہے جی استاذر جو موٹیویشن ہمیں صحابیات کی صیرت پڑھ کے ملتی ہے فر ایکزامپل جب پڑھ دے گئے کس طرح انہوں نے سائی رات دیئے کہ یہ روشنی میں وہ سیا تو اس سے جو موٹیویشن ملتی ہے کہ کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن احکام ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ ان کی صیرت پڑھ کے پتا چاہتا ہے جی وہ السابقون السابقون تھے وہ اسلام میں سبقت لے جانے والے تھے اور ہمارے لئے رول موڈل تھے سب سے پہلے قرآن انہوں نے سنا سب سے پہلے ان کے سامنے احکام آتا ہے تو ان کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے فوراں اس کو عمل کے لئے لیا تو ان کا عمل ہمارے لئے بھی ایک نمونہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں پتا لگتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں جو لڑکیوں کی رنگ کیسے پسند ہیں کپڑے کیسے پسند ہیں چھوٹے چھوٹے جو گھر کے کام یہ سب باتیں ہمیں ان کی جو اس سے پتا لگتے ہیں یہ چیزیں ہمیں قرآن یا سنت میں نہیں ملیں گے قرآن اور سنت میں اصول دیتے ہیں تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اور ان کی جو عملی صورت ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم قرآن مجید میں ایک چیز پڑھ کر اس کو اپنی مرضی سے انٹرپرٹ کرنے لگتے ہیں اور اپنی مرضی کا ورجن لے کے اس پر چلنے لگتے ہیں لیکن جب صحابہ یا صحابیات کی زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح اپنی لائف میں لیا اور ہمارے لئے پھر عام روز مرض زندگی میں اسی طرح بخاری کو پڑھ کے حدیث کے کورسز میں بھی عموماً فیڈ باک یہ ہی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر ہمیں احکامات پتہ چلے لیکن حدیث پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان احکامات پر عمل کیسے کرتے ہیں اس کی عملی شکل کیا تھی استاذہ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ان کو فالو کرنا ہماری بہت ضروری ہے بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا قرآن اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو ایک طرف جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہاں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں کیا ہمیں بہت سے شکوے شکایات ہوتی ہیں ہم اپنی زندگی پہ اپنے حالات پہ اللہ کے فیصلوں پہ تقدیر پہ مسلمان ہونے پہ لڑکی ہونے پہ بعض وقت جو رول ہمیں کوئی ملا ہے اس پہ یا ہماری قسمت میں جو چیزیں ہیں وہاں پہ راضی نہیں ہوتے تو وہ کیسے لوگ تھے جو اللہ سے راضی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی تھا سازے ہماری لائف میں بعض وقت ایسی سیچویشنز آتی ہیں جو ایک ایگزیکٹ ویسی ہی کوئی سیچویشن وہاں میں پڑی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ فیصلہ کرنے میں بہت آسانی جاتی ہے اچھا ایسے میں نے پڑا تھا تو اس کا ایک افیکٹ رہتا ہے تو زندگی میں ہمیں آسانی ویسے بھی انسان عملی مثالوں سے زیادہ سیکھتا ہے ایکشن کی جو زبان ہوتی ہے وہ کئی گناہ بھاری ہوتی ہے بنسب صرف بولی ہوئی کے اسلام علیکم دو چیزیں کمپیریزن میں اس سے آتی ہیں کہ ہمیں بھی آج کل جو پرولم آتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو کسنا نہیں ہے بکہ ایک طرح سے ہم نے چھوڑا ہوا تھا قرآن تو ان لوگوں نے قرآن چھوڑا ہوا نہیں تھا وہ لوگ حق پہی تھے لیکن انہوں نے اسی کو ڈیل کیسے کیا اور صرف ایک صحابیات کے بارے میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ اتائشہ ی حضرت فتیجہ کے بارے میں پڑھ لیں ساروں کا پڑھنا اس لئے ضروری ہے ہر سیچویشن ڈیفرنٹ ہے بلکل کیونکہ ہر کوئی ان رول موڈلز تک پہنچ نہیں پاتا پھر یہ ہے کہ ان سے جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں ان کا کیا طرز عمل تھا اور پھر ان میں سے ہر ایک کی لائف فرق ہے کسی کی شادی نہیں ہوئی کسی کی ہوئی کسی کی کئی دفعہ شادی ہوئی کسی کی ڈیورس ہوئی کسی کے عزمین شہید ہو گئے کوئی بیوہ ہو گیا کوئی کہیں تو ان سیچویشنز پر انہوں نے کس طرح گزارہ کیا کسی کے بچے نہیں تھے کسی کے زیادہ تھے کسی کے ایک تھا کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھے ابھی کہ نہیں تھے تو یہ ساری سیچویشنز ہیں یہ انسان کے لئے سیکھنے کا باعث بنتی بعض سفر آج کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روائلٹی کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں بہت امپریس ہوتے ہیں کہ فلان روائلز ہیں فلان پرنسسز ہیں تو جو صحابیات ہیں وہ ہماری لئے ایک طرح سے روائلٹی ہی ہے کیونکہ قرآن پاک میں بچہ کے جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اور ان کی بیویوں سے کہہ دیجئے جبکہ ان کو سپیشلی ایڈریس کیا جاتا ہے ایک طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری لئے روائلٹی کی جگہ ہے اور جو روائلٹی بہت زیادہ کام کرتی اور فرض نہ بھی ہوتا ہم بہت انسپائر ہوتے اور ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا ان سے نہ صرف ہم اپنی ذاتی معاملات سیکھتے ہیں بلکہ دین کے معاملے بھی باتیں سیکھتے ہیں جیسے خواتین سے کہیں کہ آپ دین کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جو گھر میں کام کریں بچوں کو سبھاریے کافی ہے لیکن ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں نہ صرف اپنے گھر کی ذمہ داریے پور کی بلکہ دین کے لئے بہت سارا کام یہ بھی پتا چلتا ہے کیونکہ عموما ہم اپنے رولز اپنی مرضی سے ڈیفائن کر لیتے ہیں تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواتین نے کیا کیا کام کیا اور ان کو کس چیز کی پرمیشن ملی اور کس کی نہیں ملی تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایک تعلق ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو صحابیات کو دیکھ کے یا ان کے طرز عمل کے بارے میں پڑھ کے پھر میں پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کا کیا تعلق تھا کیا کرتی تھی وہ ان کے لیے کیا کیا قربانی انہوں نے کی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا مانگنا ہے یعنی دعائیں پتا چلتی ہیں اور یہ کہ باپ کا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ اور ماں کا بیہیوئر کیسا ہے اور شوہر اور بیوی کا ریلیشن آپ اس میں کیسا ہے تو یہ ان کی لائف سے بہت پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے بھیئے کریں تو ایک اور چیز یہ بھی پتا چلتی ہے کون کس کی خالہ تھی کون کس کی پپی تھی کیونکہ باز وقت بڑے بڑے صحابہ کے نام ہمیں پتا چلتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ان کی ماں کون تھی یا ان کی خالہ کون تھی یا ان کا گھرانہ کیسا تھا یا وہ ایک بہت بڑا ہیرو جو پیدا ہوا وہ کس ماحول کی پیداوار تھا تو جیسے آج ہم انشاءاللہ حضرت سعید بن نبی وقاص کی والدہ کے بارے میں دیکھیں گے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض وقت صحابہ کے گھر میں فیوریبل کنڈیشنز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ کتنے آلی شان مقام پا گئے ہم ہر وقت حالات کرونا روتے رہتے ہیں تو اسے اعتباس ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لئے نمونے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے سامنے گھر میں نمونے نہیں تھے وہ اپنے اون پر کیسے آگے بڑھے جنہیں گھر سے کوئی سپورٹ نہیں تھی تو ایسے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ماں ناراض ہو جاتی باپ ناراض ہو جاتا ہے گھر والے ڈسون کر دیتے ہیں کیک آؤٹ کر دیتے ہیں پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا دین چھوڑ دینا چاہیے کیا یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی تو تعاون نہیں کرتا اس لئے میرے لئے تو بہت سالیڈ ریزن ہے کہ میں پھر جو مرضی کروں پھر لوگوں کے مرضی پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ دوں تو چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ شروع کریں پیج 356 سیدہ حمنا بنت سفیان رضی اللہ عنہ ان کا نام حمنا ہے والد کا نام سفیان بن امیہ ابو سفیان بن حرب ان کے چچا کے بیٹے تھے سفیان بن امیہ مختلف ہیں کس سے ابو سفیان سے جو تاریخ کی مشہور شخصیت ابو سفیان ہے وہ ابو سفیان ہے سفیان نہیں ہے یعنی یہ غلط فہمیات دور کر لیجئے ان کے والد ابو سفیان نہیں ہے یعنی یہ ہند کی بیٹی نہیں ہے یا حضرت معاویہ کی بہن نہیں ہے بلکہ ابو سفیان ان کے چچا کے بیٹے تھے کن کے چچا کے بیٹے تھے حضرت حمنا کے زمانہ جاہلیت میں حمنا کی شادی احیب بن مالک کے ساتھ ہوئی احیب ایک نیا نام آپ کو پتا چل گیا جو ابو وقاس کی کنیت سے مشہور اور معروف تھا کس سے شادی ہوئی ابو وقاس سے اس کی اولاد میں سے ایک ساتھ بن نبی وقاس تھے مشہور صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی جو ان خوشکسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سب قتل جانے کا عزاز حاصل تھا ساتھ نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی اندھیرے میں تیر رہا ہے اچانک اس کے سامنے چاند روشن ہوا اس نے اپنے سامنے غور سے دیکھا تو اسے تین اشخاص دکھائی دئیے چاند کی روشن میں تین لوگ نظر آئے جو اس سے آگے نکل گئے ہیں جب غور سے ان کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا ان میں سے ایک ابو بکر صدیق دوسرے علی بن ابی طالب اور تیسرے زید بن حارسہ تھے ہمنا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا نین سے بیدار ہوا ہے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے اس نے بیٹے سے پوچھا خیر تو ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر روز اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں اور جو بتوں کو مانتے ہیں وہ روزانہ بتوں کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں اس نے بڑے بوجل انداز اور بجے بجے الفاظ کے ساتھ کہا نہیں ساتھ گھبرا گیا وہ غور و فکر کرنے لگا کہ آخر اس کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی یہ تین لوگ مجھ سے سبقت کیوں لے گئے نہیں آگے کیوں نکل گئے ساتھ بن ابی وقاس اپنے کام پر چلے گئے وہ تیر بنایا کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد قریش کے تین نوجوان جو شکار کے شوقین تھے اس کے پاس آئے انہیں تیروں کی ضرورت تھی ساتھ بن ابی وقاس نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا لیکن گزشتہ رات جو خواب دیکھا تھا وہ ابھی تک اس پر غور و فکر کر رہا تھا قریش کے نوجوان جب چلے گئے تو اس کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے انہوں نے ساتھ بن ابی وقاس کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا خواب بتا کر سیدنا ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھیں حضرت ابو بکر نے جلدی سے کہا اے ساد میری بات غور سے سنو میں آپ کے پاس ایک انوکہ پیغام لے کر آیا تو سبقت کون لے دے کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر ون کیوں ہیں ہر جگہ پر اسلام میں بھی نمبر ون ہے حجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں پھر باقی مواقع پر بھی جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت سب سے پہلے وہ اپنے سارا مال و مطالعے کے حاضر ہوئے پھر اسی طرح جب وفات ہوتی ہے تو پہلے خلیفہ بھی وہی بنتے ہیں پھر وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے قریب وہی دفنائے جاتے ہیں اس قرب کی وجہ کیا ہے کیا راز ہے آلویز نمبر ون یہ خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ ہم بھی نمبر ون ہوں اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ خواب سنائے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں سب سے سچی اور سچائی کی تصدیق کرنے والے یعنی فورا سچا ہونا سچا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اسے کر کے دکھائیں تصدیق یہی ہے جس چیز کو ہم سچائی سمجھتے ہیں پھر وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آئے ہماری زندگی کا حصہ بھی ہو اور دوسری چیز جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں وہ ہے سستی لیزی نس اچھا کر لیں گے نا کر لیں گے ہو جائے گا اچھا بات بھی صحیح پھر صحیح اچھا ابھی ذرا ٹھہر جاؤں اتنی بھی جلدی کیا اس سے کیسے بچا جائے یہ کس قدر تکلیف دے چیز ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم کوئی کام کر نہیں سکتے ہوتے لیکن ڈیلیس کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پڑے رہتے ہیں ٹریویلز میں معمولی چیزوں میں اور پھر جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ دھندلا جاتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے رہی جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نے جس کے سامنے بھی حق پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ فوراں یعنی کام کرنا چانس کو انہوں نے مس نہیں کیا کسی کے ساتھ میراج کے موقع پر بھی آپ دیکھیں سلیہ حدیبیہ کے موقع پر یعنی کوئی موقع ہے ایسا کہ جہاں وہ نمبر ٹو ہوں ہر جگہ نمبر ون ہے جسے ہم لوگ اپنے نفس کو بھی نہیں دے رہے ہوتے اس سے بھی آگے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موقع نہیں دینا ہم نے اپنے نفس کو کہ شیطان اس پر غالب آج ہے بس سنے اور ریاکٹ کر دینا ہے کہ نفس کو بھی بتا نہیں چلا کہ وہ آپ کو بھیکا ہے اسلام علیکم یہ سوال جو ہے سوستی سے کیسے بچیں تقویٰ جب ہمارے دل میں ہوگا تو سوستی خود بہت دور ہوگا انشاءاللہ اللہ کرے وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے جب انہوں نے نبوت کا بتایا تو انہیں پتا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انہوں نے ان کے ہر بات کو مانا تو ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا عجر بھی ان کو ملے گا ہم لوگ اسی کانفرکٹ میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ہمیں سواب ملے گا بھی یا نہیں یہ چھوٹی سی نیکی ہے تو وہ اس چیز میں نہیں تھے کہ اس کا عجر کتنا ہوگا one good reason کہ وہ بچون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور سچے انسان کا ساتھ تھے کیونکہ آپ کی صداقت کی گواہی تو دشمنوں نے بھی دی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تو جب دنیا میں ایک صدیق کے ساتھ رہے تو دوستی میں یہ میار ہمیشہ رکھیں جھوٹے شخص کو دوست نہ بنائیں جھوٹے شخص کے پاس نہ پٹکیں یعنی یہ آپ نے ایک کرائٹیریا رکھنا ہے لوگوں کے قریب ہونے کا جس شخص سے جھوٹ کی بو آتی ہو اس سے کنارہ کشی کریں کیونکہ وہ آپ کو بھی دھوکہ دے گا وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے جو کسی اور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور آکے مزے سے آپ کو داستان سنا رہا ہے اپنے جھوٹ کی وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ بھی جھوٹی بول رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کرنے کے لئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں which is very wrong اور ہم اس کو بڑا سمارٹنس سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم دھوکہ دینا جانتے ہیں تو سچ بولیں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ تاکہ دوسرا بھی اس کو حضم کر سکے میرے گھر میں کام کے لئے یہ خاتون آئی تو انہوں نے میرے سامنے فون کر کے اپنی دوسری جن کے گھر وہ کام کرتی تھی ان کو کہا کہ میں اس وقت گھر میں ہوں اور میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اسا کر کے جھوٹ بولا میرے سامنے تو فون کر کے وہ ہٹیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے گھر کام نہیں کر سکتی وہ کہنے لگیں کہ باجی کیا میں نے آپ کی خاتر جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں جھوٹ کے ساتھ میں نہیں چل سکتی ہوں یا تو آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہوگا یا پھر آپ یہاں رہ سکتی ہیں بیری گوڈ بیری گوڈ ڈیسیئن کیونکہ باز وقت ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر والوں کو پسند نہیں ہوتا تو ہم ان کو وہ نہیں بتاتے غلط بات کر دیتے ہیں نہیں یا خاموشی اختیار کریں یا ان سے سوال کر دیں یا ٹالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جھوٹ بولنا آسان چاہے ہو لیکن نقصان دیتا ہے ایمان کو کھا جاتا ہے منافقت کی علامت ہے باز وقت ہم اس وجہ سے اتنا خوش ہو جاتی ہیں کہ مطلب اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں کہ انہوں نے میری وجہ سے جھوٹ بول لیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہمارے بڑے وفادار ہیں ہماری خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں تو جو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں وہ ہماری کرنے میں قصر چھوڑے گا کوئی اس لئے جہاں آپ کا کوئی ساتھی یا کوئی کلاس پر کوئی جھوٹ بول رہا اس کو ضرور اس پر آگاہ کرے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں اس سے بچیں اور جیسے چھوٹی کر لی کام نہیں کیا تو جھوٹ بول کے دوسرے کو سیٹسفائی کر گیا بات کچھ بھی بنا کے کچھ اور پیش کی this is very wrong اور جھوٹ کھل کے بھی رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھپ جائے اور باز اکر دوسرے کو پہلے ہی حقیقت پتا ہوتی ہے اور ہم اس کو بل پھیر دے کہ کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے ایک انسان کا اعتبار جائے اور یہاں جو خاص کوالٹی حضرت ابوبکر کی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں اپنا مقصد سامنے رکھتے ہیں یہ بھی سچی ہونی کے علامت ہے نا بہت بل پھیر دینے کی ضرورت نہیں ہے صاحب بات کر دی اب مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی آپ سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں ہو سکتا وہ شخص متلاشی ہو کہیں کہ وہ بھی پڑھے کہیں اور آپ کو بتانا اس کے لئے بھی راستہ کھول دے تو چونکہ خود ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی نہیں بتاتے سعید میں نبی وقاس نے کہا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا آپ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمو ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے سعید بن نبی وقاس کون تھے آپ کی محمود آپ کی امانت اور صداقت کو لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سعید بن نبی وقاس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت ہی اچھے ہیں ان میں کوئی کم ہی نہیں اور نہ ان پر کوئی الزام ہے وہ میرے نزدیک ہر طرح سے پاک صاف ہے ابوبکر صدیق نے کہا ان پر وہی نازل ہوئی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ سمت کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں سعید نے کہا پھر ان معبودوں کا کیا بنے گا سعید نابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھٹ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں سعید بن نبی وقاس نے پوچھا کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی استیار کی ہے کوئی اور بھی ان کو فالو کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہیں علی بن نبی طالب اور جید بن حارسہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی اور ہم انہیں نبی برحق تسلیم کرتے ہیں the most closest people to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپ پر ایمان لے آئے this is the difference یہ جو question انہوں نے کیا ہے نا کہ کسی اور نے پیروی اختیار کی ہے this is the difference between حضرت ابو بکر اور سعید بن نبی وقاس or any other person سعید بن نبی وقاس کو گزشتہ رات آنے والا خواب یاد آ گیا وہ کہنے لگے ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی یہی تین لوگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گئے یہ تو ایک حقیقت ہے خواب نہیں سعید بن نبی وقاس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ابھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں نے سلام مرز کیا پھر سعید بن نبی وقاس نے کلم شہادت کہہ کر دار اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی اس سے ان کے دل میں راحت اور سکون کی لہر دوڑ گی اس سے پہلے کبھی زندگی میں انہیں اس طرح کا سکھ چین محسوس نہیں ہوا اور اس طرح سعید بن نبی وقاس شہر اسلام پر گامزن ہوئے سعید بن نبی وقاس اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے یعنی اتنے لاد کرتے تھے ان کے اتنا چاہنے والے عام طور پر ماں بچوں کو کھلاتی ہیں وہ ماں کو کھلاتے ہیں آپ میں سے کون کون کھلاتا ہے کبھی کبھی ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی والدہ ناراض ہوں ان کو معمولی سے تکلیف کا پہنچنا بھی گوارہ نہیں تھا یعنی ان کی طرف سے ادھر سعید بن نبی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے سرچشمے سے سراب ہونے کے لیے ان کی مجلس میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہونے لگے یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہونے لگیں ان کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیری کلام سننے کی سعادت حاصل کریں اور آپ کی پاک صاف حکمت و دانش سے بھری تعلیمات سے خوش اچینی کریں نماز پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ہمنا کمرے میں داخل ہوئی وہ پوچھنے لگی یہ میرا بیٹا کھڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے یہ اپنے رکور سجود میں کیا کہہ رہا ہے یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے اس کے سامنے کوئی بت تو رکھا ہوا نہیں پھر اس کی عادت بن گئی جب بھی کمرے میں داخل ہوتی اس کی دلی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے پھر وہ فکر مند ہو جاتی یعنی اب مزاج بدل گیا ان کا پہلے ماں ان کے ساری محبتوں کا اور ساری وفاداریوں کا مرکز تھی اب وفاداری کا مرکز بدل گیا وہ فکر مند ہو جاتی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا اب یہ میرے ساتھ سر محری سے پیش آتا ہے اب اسے کیا ہو گیا اس کا تو میرے ساتھ بڑی گہری محبت تھی یہ تو اپنی ماں کی بلائیں لیتا نہیں تھکتا تھا اب میرے آنے کی اس تو پرواہ تک نہیں ہوتی وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ساتھ باتیں کرتی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا وہ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہتی میرے بیٹے ساتھ تو بولتا کیوں نہیں تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا میرے بیٹے مجھے بتا تو سہی میرے ساتھ بات کرنے سے کیا چیز مانے جب حرمہ بہت زیادہ غضبناک ہوتی تو ساتھ دائیں بھائیں جھاکتے ہوئے یعنی سلام پھیرتے ہوئے اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے اممہ جان ناراض نہ ہوں میں نماز پڑھ رہا تھا میرے لئے نماز دوڑنا مناسب نہ تھا اور یہ سب کے لئے ایک عجیب ایک سپیڈیس ہے اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھیں اور نماز میں خاموشی اختیار کریں اور باتیں چھوڑ دیں دنیا کا کوئی اور کام ایسا ہے نہیں سوائے سونے کے سونے میں بھی کبھی کبھی لوگ بول پڑتے ہیں سوائے نماز کے کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں انسان بول نہ چھوڑ دے یعنی جب تک آپ کسی سے بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ایک کمیونکیشن ہوتی ہے ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور جب بول چال بند ہوتی ہے تو اجنبی ہو جاتے ہیں لوگ تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس طرح وہ جب بول نہیں رہے اور کہیں اور ہے کسی دنیا میں تو یہ چھوٹا سا شاک نہیں ہوگا یہ چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے تو نماز جب ایمان کی پہچان ہے مومن کی پہچان ہے یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اب قبلہ کدھر ہو گیا اس کی محبت کا مرکز کہاں ہو گیا وہ کس رخ پھر گیا اب اس کی دلچسپی کیا ہے اور وہ اس رب کی خاطر بولنا چھوڑ سکتا ہے کھانا چھوڑ سکتا ہے اور ایک ایک ایکشن اس کی اطاعت میں کرے گا باقی زندگی میں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑے ہو جو تو کھڑے ہو جاتے ہیں جھک جاؤ تو جھک جاتے ہیں نیچے ہو جاؤ تو نیچے ہو جاتے ہیں سلام پہر دے سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے بہت بڑا چینج ہے بہت بڑی بات ہے معمولی بات ہے ہم تو کیونکہ بچپن سے نمازیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ خصوصا جو لوگ بھی نیسرے سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے گھر میں جو چیز ڈسکلوز کر دیتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں وہ نماز ہی ہے کراچی میں جب میں تھی تو وہاں پر ایک آہا خانی مسلمان ہوں اور انہوں نے نماز شروع کی اور وہ اپنے واش روم میں نماز پڑھتی تھی جا کے دروازہ لاک کر کے کیونکہ ان کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی بھی اکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہیں بھی پڑھنا ممکن نہیں تھا اور روزہ بھی رکھتی تھی تو اپنا لنچ ساتھ لے کے جاتی تھی تاکہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ روزہ رکھ رہی ہیں کہ نہیں تو لوگ بڑی بڑی قربانیاں کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں ہمیں سب کچھ مفت میں مل گیا بغیر کسی کوشش کے اور اتنی سپورٹ اور اتنی موٹیویشن اور اتنا پوش ملا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن جن لوگوں کو اپنے ان پر پڑھنی پڑھتی ہے وہی سچے اپنے رب کے وفادار ہوتے ہیں تو آپ میں سے بھی سب یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے وہ آپ اپنی نمازوں میں دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے ہیں آپ کون ہیں کتنے مومن ہیں کتنے سچے ہیں کتنے اچھے ہیں نمازیں دیکھ لیجئے یہ آپ کا آئینہ ہے جب میری بیٹیوں نے کورس کیا تو اس سے پہلے بھی میں کہتی تھی کہ صبح کے وقت پجر کے بعد لیٹنا نہیں سونا نہیں اور کچھ بیرامیٹرز تھے جس سے میں چیک کرتی تھی کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ جس دن صبح سونا چھوڑ دیا اس دن میں سمجھوں گی قرآن دل میں آ گیا ہمیں چپ کر کے دیکھتی تھی اچھا آج شاید آج شاید آج شاید آج اور الحمدللہ وہ دن آ گیا کیونکہ نماز ہی پہچان ہے کہ وہ کتنی وقت پر ہے کتنے خوشو سے ہے اور خود اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب تک کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ بھی نماز نہیں ٹھیک ہے وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن رب کی محبت نہیں آئی ہے ابھی دل میں کیونکہ کوئی آپ کو پوش کر رہا ہے اور آپ کو جھنجوڑ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو تو آپ سب بھی اپنے لئے کوئی نہ کوئی پیمانہ نماز کے حوالے سے مقرر کر لیجی کہ آپ کے اندر کتنا چینج آئے کیا آپ خود اٹھ رہے ہیں یا کوئی اور اٹھا رہے ہیں اگر کوئی اور پوش کر کر کے اٹھا رہے ہیں تو ابھی ایمان داخل نہیں ہو دل میں ابھی قرآن اترا نہیں سینے میں جس کے سینے میں قرآن کی روشنی آ جاتی ہے پھر اندر سے تبدیلی آتی ہے باہر سے نہیں کسی کو کچھ کہنا پڑتا ٹھیک ہے نا تو خود کو خود جانچئے اپنا حساب محاسبہ خود کیجئے کہ آپ کہاں کھڑیں اور کتنے شوق سے نماز کی طرف جاتے ہیں اور اس میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوتی خوشی سے لگاتے ہیں یا بس جلدی سے ختم ہو جائے کسی طرح پوری ہو جائے تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اسے اللہ سے کلام کرنے میں نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے ٹھیک اور جب نہ نماز اچھی ہو فکر کریں کوئی گناہ کیا ہے کوئی غلط کام ہو گیا ہے کہیں میں پیچھے چلی گئی ہوں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کا کام کہاں سے شروع ہوگا نماز سے شروع ہوگا تو حمنا نے تاجب سے پوچھا تم نماز پڑھ رہے تھے پوجہ پارٹ کر رہے تھے لیکن کس کی کوئی غلط تو تیرے سامنے نہیں تھا میں نے دیکھا کہ تم نے سجدہ کیا لیکن تیرے سامنے کوئی غلط مجھے دکھائی نہ دیا کہ جس کو تو سجدہ کر رہا ہے یہ کیسے انوکی عبادت ہے یہ سامنے کوئی ہے نہیں پھر بھی ہو رہا ہے اور یہ دنیا کے واحد عبادت ہے جس میں سامنے کوئی اوبجیکٹ رکھے بغیر رب العرش العظیم کے آگے انسان جھکتا ہے سعید بن ابی وقاس نے بتایا امہ جان میں رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا اس نے پوچھا رب العالمین کون ہے سعید بن ابی وقاس نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا معنی تعجب سے پوچھا سعید بیٹے تولات اور منات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے سیدنا سعید بنیبی بقاس نے جواب دیا اممہ جان غور سے سنیں یہ بدھ پتھر کے ہیں یہ نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع اس نے کہا سعید میرے لادلے بیٹے تجھے کیا ہو گیا کیا تم اپنے آبا و اداد کے خداوں کو چھوڑ دوگے کیا تم ان کے خیالات کو خاک میں ملا دوگے کیا تم رشت و ہدایت سے تہی دامن ہو جاؤگے امی جان آپ کی بات سچی نہیں تیرا بیٹا سعید تو اس دن اپنی رشت و ہدایت سے تہی دامن ہو گیا تھا جس دن وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے التجائیں کرنا شروع ہوا تھا اس سے مناجات کیا کرتا تھا حالانکہ وہ بت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نفع لیکن آج تیرا بیٹا رشت و ہدایت سے آراستہ ہے کیونکہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر التجائیں کرتا ہے جو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے جو نقصان بھی دے سکتا اور نفع بھی پہنچا سکتا ہے وہ دیتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا وہ تہہو بالا کرتا ہے اور وہ ملاتا ہے اور توڑتا ہے وہ خالق اور رازق ہے اس جیسی کوئی ذات نہیں وہ بے مثال ہے اور سننے اور دیکھنے والا ہے وہی میرا معبود حقیقی ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں ماں کا اپنے بیٹے کو شرک کی دعوت دینے میں اسرار اب مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے اور ماں مخالفت کر رہی ہے ہمنا نے اپنے بیٹے کو اس نئے دین کو ترک کرنے پر مجبور کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین کی تاکہ وہ اپنے باپ دادا کے فضل اور شرف کا انکاری نہ ہو یعنی یہ بتوں کی پوجہ کیوں کی جائے only one reason کیونکہ باپ دادا کرتے اور کوئی لاجک نہیں لیکن سیدنا سعید بن ابی بقاس کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور پختہ تھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن سیدنا سعید کے ایمان کے گہرے سمندر سے ایک کترہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا جب ہمنا نے اپنے بیٹے سے اسرار کیا کہ وہ دین اسلام کو ترک کر دے اور اسے بار بار مجبور کرنے لگیں تو اس نے سوچا روز روز کے معاملے کو آج ختم ہی کر دیا جائے انہوں نے اپنی والدہ سے کہا امی جان آپ تو یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت اور الفت رکھتا ہوں اور آپ کی خیر و بھلائی کی کتنی آرزو رکھتا ہوں اس لئے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں اب بیٹا ماں کو دعوت دے رہا ہے تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سعید بن نبی وقعہ سے مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود کیا کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں اس جگہ جہاں قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے بظاہر ہم کیا کہتے ہیں پہلے سے زیوم کرنے انہوں نے نہیں ماننا بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں جی اگر والدین کے پاس صحیح دین نہ ہو اور اولاد کے پاس پہلے پہنچ جائے تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اپنی والدین سے محبت کا ثبوت دے کر ان کو کیا کریں ان کو دعویٰ کریں ان کو اچھی بات بتائیں اور کبھی یہ نہ سوچیں یہ نہیں مانیں گے یہ کبھی نہیں سوچیں جو یہ سوچ کے کرے گا پھر اس کی کوئی نہیں مانے گا کیونکہ بیریر آپ کے اپنے دماغ میں ہیں اسلام علیکم پستا جائے ان سے یہ بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ سادھ بھی نبی وقاص نے ایک دفعہ بھی اسے میں آکے ججلا کے اپنے امی کو ڈانٹا نہیں بلکہ اتنا پیار سنو نے بار بار کہتے کہ امی جان اور پھر آرام سے بتا رہے ہیں اور انکار بھی نہیں اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا تھے یہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے جھوٹ نہیں بول رہے کہ نہیں وہ میں ایسے کھڑا تھا وہ میں کچھ سوچ رہا تھا کوئی پردہ نہیں ڈالتے وہ کہتے ہیں میں تو رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا جو کر رہے تھے وہ ہی بتایا اچھا ایسے یہ بھی پتا لگتا ہے کہ جب آپ باپا میں سے کسی کو دعوت دیں اس طرح تو پہلے ان سے پیار جتائیں اپنا تاکہ ان کا دل مولڈ ہو جائے اس طرح کسی سے بھی کسی کو بھی آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو نفرت سے نہیں لاسکتے محبت پاتے آلا پہلے اس کا ٹرسٹ بیلڈ کریں ہاں پہلے اپنے اسلام کو شو کیا یہ نہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو دھڑ سے آگئے اور کہنے لگے میں مسلمان ہوں آپ بھی ہو جائیں پہلے خود کچھ کیا اور پھر اس کے بعد خاصت میں یہ بات کہ جیسے ایمان جب لائے اور فکر القلوب میں ہم اللہ کی معرفت پڑھ رہے ہیں تو وہ کس طرح کہ وہ دیکھنے والا وہ سننے والا ہم بچپن سے مسلمان یعنی شروع دن سے لیکن ہم اللہ کی تعریف اس کا بیان اس طرح نہیں کرتے ہم کسی کو بات بتاتے بھی ہم کہتے ہیں غفور و رحیم ہے وہ اور پھر وہ معرفت آتی ہے تو پھر طریقے بھی اللہ سکھا دیتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے کس طرح دین کا پیغام پہنچانا اور وہ بیسک تعلیمات کہ میں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں آپ کو چاہے کوئی بائی برد بھی مسلمان ہو اس کو بھی اگر آپ نے ایک ایکٹیو دین کی طرف لانا ہے تو پھر آپ اللہ کی معرفت سے بات شروع کریں گے اللہ کی پہچان سے کہ جس کی عبادت کرنی پہلے اس کو تو جانے اس کا ہاتھ کیا ہے کیونکہ وہ تو سب کا اللہ ہے نا اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سادمین وقاس نے صرف اللہ تعالیٰ کے پہچان نہیں کروائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ بتوں کا جب ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو وہاں نقصان کیا ہوگا مصفت اور منفی دونوں چیزیں گوڈ میں آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس دین اسلام کا انکار کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ نتائج کتنے خطرناک ہوں گے اگر اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں ہمنا نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر کہا اے ساد میری بات کان کھول کر سننو اگر تو اپنی زد پر اڑے رہے تو میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی میں کچھ نہیں کھاؤں گی کچھ نہیں پیوں گی دھم کی بلیک میلے میں اسی طرح بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دوں گی لوگ تجھے تانے دیا کریں گے یہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا ہے سیدہ ساد بن ابی وقاس نے کہا امی جان آپ ایسا نہ کریں اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی یہ طریقہ اپنانے سے آپ وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گی جو آپ چاہتی ہیں کیونکہ میں اپنے دین کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا امی جان میری بات کو ذرا غور سے سنی اگر آپ کے جسم میں سو جان ہو اور وہ ساری کی ساری یکے بعد دیگرے جسم سے الگ ہو جائیں تو میں پھر بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا میں ایمان لانے کے بعد اب کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے جس کفر سے مجھے نجات عطا کی ہے اور مجھے اپنے فضل اور کرم سے رشت و ہدایت کی نعمت سے سر فراز کیا میں دوبارہ اس کی طرف لوٹ جاؤ اب بکر بن نبی شعبہ نے مصب بن سعید کی حوالے سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ سعید بن نبی وقاس کی والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دین کا انکار نہ کر دے وہ کچھ کھائے گی اور پیے گی نہیں اس نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ دین یہی سکھاتا ہے تمہیں دین تو کہتا ہے ماں باپ کی مانو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ وہ غلط ہو تب بھی مانو یہ تو نہیں دین سکھاتا دین ضرور کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو اعترام کرو ان کی بات مانو لیکن جہاں والدین غلط ہو وہاں نہیں مانو اور میں تیری ماں ہوں میں تجھے دین اسلام کو ترک کرنے کا حکم دیتی ہوں اور تم ہو کہ میری بات مانتے ہی نہیں اس نے تین دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اس کے ایک بیٹے امارہ نے اسے پانی پلایا وہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی پہلا حکم نازل ہوا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وسیعت کی دوسرا حکم یہ نازل ہوا وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُتَعْهُمَا اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے تو تم ان کی بات نہیں ماننا اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرو کتنا واضح ہم صرف ایک لے لیتے ہیں پہلا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا دوسرا اور تیسرا بھول جاتے ہیں انہیں ہول سم لیجئے صورتحال یہ تھی کہ جب ہمنا پر غشی تاری ہو جاتی تو گھر والے لکڑی کی مدد سے اس کا مو کھولتے اور اسے کچھ کھلاتے سیدنا سعید بن نبی وقاس کے حق میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبد دعائیں دے رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں سیدنا سعید بن نبی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے میں باقاعدگی کرتے کبھی ناغہ نہ کرتے اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس اور آپ کے ساتھ جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتے جنگ عہد میں سیدنا سعید بن نبی وقاس ان صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کرانے میں کامیاب ہوئے سنن ترمزی میں ہے سیدنا سعید بن نبی وقاس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم مستجب لسعد اذا دعاکا الہی جب ساتھ تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کرنا آپ مستجاب الدعوات تھے سیدنا علی بن نبی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا وہ فرما رہے تھے ارمی سعید فدا کا ابی و امی اے ساتھ تیر چلاو تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو یعنی اتنی محبت کرتے تھے آپ حضرت سعید یہ اعزاز صرف سیدنا سعید بن نبی وقاس کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا فدا کا ابی و امی تجھ پر میرے ماں باپ قربان انہوں نے اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھا اب ان کی والدہ کا کیا ہوا کچھ حرطہ تو بہوش ہوئیں پریشان ہوئیں روئیں دھوئیں کانا پینا چوڑا ناراض ہوئیں اس کے بعد سمجھ گئیں فتح مکہ کے دن سیدنا سعید بن نبی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں خواتین کی ایک جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی غرصے آئی ہوئی تھی ان میں سیدنا سعید بن نبی وقاس کی والدہ ہمنا بھی تھی جب سیدنا سعید بن نبی وقاس نے اپنی والدہ ہمنا بنت سفیان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ان کا دل باغ باغ ہو گیا اس کی والدہ بیعت کرنے والی خواتین کے ساتھ ہیں اور اس نے اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کا استحقات پیدا کیا جہنم سے گلو خلاصی کرائی سیدہ ہمنا بنت سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے تو یہ ایک اور طرح کا رول مارڈل ہے کہ جس میں وہ اپنے بچے کے لئے کچھ بھی سپورٹ نہیں لیکن بیٹا جو ہے وہ پھر بھی ایمان پر قائم رہتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لئے سبق ہے نا کیا سبق جی ہاں جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دوسری محبتوں پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن اگر اللہ کو بھول کر اللہ کی نافرمانی میں بندوں سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پھیر دے گا وہ بھی دور ہو جائیں گے چند باتیں اور ان کے حوالے سے آپ سے کروں گی سعید بن ابی وقاس میں بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں کتب ستہ میں ان کی روایات ہیں شے کے چھے کتابوں میں جن کو سہائے ستہ عام طور پر کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرت کر کے گئے تھے یعنی مدینہ کی طرف وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا بدر کے موقع پر بھی موجود تھے سب غزبات میں شریک ہوئے سبحان اللہ کتنی بڑی ان کی خوبی ہے کہ کسی بھی قربانی کے موقع پر پیچھے رہے ہی نہیں ہر جنگ میں حصہ لیا اہل شورہ کے چھے افراد میں سے تھے مستجاب الدعا تھے اور اس میں مشہور تھے قریش کے ان گھڑ سواروں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ دیتے تھے مغازی میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے تو آپ کی حفاظت کے لیے کچھ گھڑ سوار آگے پیچھے ہوتے تھے کہ آپ کو کچھ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر قادسیہ کو فتح کر آیا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے کہاں سے اٹھے کہاں تک پہنچے کیا 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 زندگی میں اور کس کے بیٹے تھے جس کی طرف سے زندگی میں کوئی تعاون نہیں ملا وَاَدْنَوَيُ خَرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتُ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ایک مردہ سے ایک زندہ کو پیدا کر دیتا ہے تو آج کے بعد آپ میں سے کوئی رونا نہیں روئے گا کہ مجھے گھر سے تعاون نہیں وہ ان کا تعاون مل جائے گا اگر آپ میں استخامت ہوئی سعید بن نبی وقعاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سات آدمیوں میں سے ساتھ ماں پایا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان دنوں ہمارے پاس کھانا کانٹے دار درخت کی پتیاں ہوتی تھی کیکر وغیرہ کی پتے کھاتے تھے انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں کی یہاں تک کہ ہم لوگ بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح مینگنیاں کرنے لگے کچھ اور اندر نہیں جاتا تھے پتوں پہ گزارا کر رہے تھے اور اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ مجھے اسلام سے کھاتے ہیں مجھے نصیحتیں کرتے ہیں یعنی السابقون السابقون میں سے تھے حضرت عائشہ بن تساد اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پڑا تھا آپ نے فرمایا اے اللہ کسی ایسے آدمی کو اس کھانے کی طرف لیا جس سے تُو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا اتنے میں سعاد بن ابی وقاس آگئے اور وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی مسلم احمد کی روایت ہے کہ سعاد بن ابی وقاس جنت میں ہیں ان کے بارے میں قرآن میں چار آیات نازل ہوئی تھی وہ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کتاب اللہ میں چار آیات ہیں میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا نہ وہ کچھ کھائیں گی نہ پییں گی اس وقت اللہ عزو جلہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے یعنی اگر والدین آپ کی بات نہیں مانتے نماز نہیں پڑھتے دین کی طرف نہیں آتے تو آپ کو پھر بھی بدتمیزی کا کوئی حق نہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ قرآن کا حکم ہے دوسری بار مال غنیمت میں میں نے ایک تلوار پائی وہ تلوار مجھے بڑی پسند آئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ مجھے بخش دیں کرنا کیا تو انہوں نے دینی کا کام کرنا تھا کس مسلمان کو تو نہیں مارنا تھا یا اس سے کوئی گائے تو نہیں حلال کرنی تھی انہوں نے اس کو پھر دینی کے راستے میں سے دھنی تھے تلوار کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یسألون کان الانفال لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں سے ہم کچھ رکھ سکتے ہیں قل الانفال للہ ولی الرسول تیسری بار میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کو آئے حال پوچھنے آئے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال سارا تقسیم کر دوں کیونکہ ان کی صرف ایک بیٹی تھی پوچھا کیا میں نصفی وسیعت کر دوں آپ نے فرمای نہیں میں نے کہا کیا اقتہائی کی تو آپ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد یعنی میری وجہ سے لوگوں کے لیے ون تھرڈ مال کو اللہ کے راستے میں دینا جائز ہو گیا چوتھی آیت اس طرح نازل ہوئی کہ میں نے انصار کے چند لوگوں کے ساتھ شراب پی ایک شخص نے اونٹ کے نچلے جبرے کی ہڈی سے میری ناک پہ مار دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت والی آیت نازل فرما دی تو اس وقت ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب جب کی بات ہے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں نا جن کی وجہ سے احکامات نازل ہوئے اور اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی ان آیات پر عمل کریں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے سعید بن ابھی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے اہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید لباس پینا ہوا تھا میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں وہ جبریل اور میکائل تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کے لیے آئے تھے کیونکہ پھر رشتے نازل ہوئے تھے نا جنگ احد میں بھی ازواج نے ان کا جنازہ پڑا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سعید بن ابھی وقاس کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھیجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے لے کر گزرو تاکہ وہ بھی جنازہ ادا کر لیں خود تو نہیں جا سکتے نا عورتیں نہیں جاتی جنازہ پڑھنے لیکن اگر عورت پہلے سے مسجد میں موجود ہے اور جنازہ آ گیا تو نماز میں شریک ہو سکتی ہیں لوگوں نے ایسے ہی کیا اور ان کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا جاتا تاکہ وہ اس پر نماز جنازہ ادا کر لیں پھر ان کو باب الجنائے سے نکالا گیا جو مقائد کی طرف کھلتا تھا پھر ان ازواج متحرات کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کو برا جانا ہے کہ انہوں نے کیوں پڑھا عورتوں نے کیوں جنازہ پڑھا اور لوگوں نے کہا کہ جنازوں کو مسجد میں نہیں داخل کیا جاتا یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا لوگوں نے اس کام کو مایوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی ہے جس کا انہیں علم نہیں ہم پر جنازہ کے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے عیب لگا رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن بیدہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا یعنی اوپن سپیس میں پڑھ سکتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اب جیسے حرم وغیرہ میں مسجد نبی مسجد الحرام میں جنازے ہوتے ہیں اور اگر آپ وہاں موجود ہوں تو ساتھ جنازے میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بہت بڑا عجر ہے پھر ان کی ایک خوبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی رکھتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ساتھ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے مامو ہیں پس کوئی شخص مجھے ان جیسا اپنا مامو دکھائے پھر اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر ہوتی تھی ایک دن آپ کی آنکھ کھل گئی فرمایا کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہو جو رات بھر میری حفاظت کرے حضرت عاشاء فرماتی ہے ہم نے اصلی کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ کون ہے ارس کیا سعید بن ابی وقاص اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوا یہ ادھر سوچ رہے ہیں ادھر بول رہے ہیں اور ادھر سے وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کے دل میں ڈالتا ہے اور کس کو توفیق دیتا ہے یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ کسی کو نیکی کا موقع ہمارے دل میں بھی اللہ ڈالتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام کر لو ہم کیا کرتے ہیں کیا ہمیں آئیڈیاز نہیں آتے ہیں بڑے بڑے آتے ہیں آئیڈیاز لیکن کرنے کے وقت ہم پیچھ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو مٹیریلائز نہیں کرتے حضر ایشہ فرماتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتوں کی آواز سنی یہ نہیں تھی گہری نیند سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی کی حضیل کہتے ہیں ایک شخص آیا عثمان بن نبی شہوہ نے کہا کہ وہ سعید بن نبی وقاس تھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنے لگے عثمان بن نبی شہوہ نے وضاحت کرتے ہو کہا کہ دروازے کے این سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس طرف ہٹ کے کھڑے ہو یا اس طرف اجازت لینے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے یعنی سامنے مت کھڑے ہو کے اندر دیکھ سکو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں ان کی عادت کی تعلیم دی ان کے لئے دعا کی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید میں اس کے بعد زندہ نہ رہ سکو ان کی مرض کافی شدید تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بتایا کہ ون تھرڈ مال تم وسیعت کر سکتے ہو تو آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ سے بہتر ہوگا کہ تم ان کو محتاجی میں چھوڑو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یعنی اچھا نہیں یاد رکھو جو خرش بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے موہ میں رکھو گے اس پر بھی ثواب ملے گا پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے ساتھیوں کے حجت الودا کر کے مکہ سے جانے کے بعد پیچھے رہ رہا ہوں یعنی بیمار ہوں جا نہیں پا رہا اس پر آپ نے فرمایا بے شک تم پیچھے نہیں چھوڑے گئے یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس میں تمہارے درجے زیادہ ہوں گے اور بلند ہوں گے اور شاہد ابھی تم زندہ بھی رہو گے حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور کچھ کو نقصان بھی پہنچے گا جیسے مرتدین وغیرہ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے ساتھیوں کو حجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کو ایڑیوں کے بلنا بلٹانا اتنے قریبی ساتھیوں اور اتنے قربانیاں کرنے والے اور اتنے ڈیٹرمنٹ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کیا کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کی ان کے لئے خیر خواہی بھی اور پھر وہی جو دعا جا آپ نے پڑھی کہ سر قلوبا نالا تاتک کہ انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے خیر خواہی کا تقاضی ہے کہ ایک دوسرے کو دعاوں میں بھی یاد رکھا جائے نصیحت بھی کی جائے اور دعائیں بھی کی جائیں پھر انہوں نے یہ بھی وسیعت کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دفن کیا جائے جیسے آپ کی قبر بنی تھی میری قبر ویسے بنائی جائے اور لہد بنانے کے لئے کہا اور اس پر کچھ کچھی انٹے لگانے کے لئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا گیا تھا پھر یہ کہ ان کے بچے بھی تھے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں وہ ٹیچر تھے اپنے بچوں کے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا ان اردہ الہ اردل العمر واعوذ بکا من فتنة الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ بزدلی سے میں تری پناہ مانگتا ہوں اس سے تری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے زلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں اور میں تری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے اور تری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے پھر اپنے بچوں کی عبادات کی اصلاح بھی کرتے تھے ان کے بیٹے مصب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جب رکوع کی تو میں نے اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا یہ کر کے تو گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا بجائے گھٹنوں کے اوپر رکھنے تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں مارا نماز کے اندر ہی جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو فرمایا پہلے ہم اسی طرح کرتے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کریں پھر یہ ہے کہ ان کی جو روایات ہیں وہ ان کے بیٹوں نے بھی روایت کی اور پھر ان کے پوتوں نے بھی پھر ان کے پڑھ پوتوں نے بھی پھر پڑھ پوتے کے بچوں نے بھی یعنی ان کے خاندان کے اندر علوی ورسہ بھی آگے چلا ان کے بچوں کے اندر حدیث کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے احادیث آگے روایت کی اور اپنے بچوں سے ایک دفعہ گفتگو کرتے وہ کہتی ہیں ان کی بیٹی آئیشہ ہیں اور ایک حضرت آمیر ان کے بیٹے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ مجھے مسجد قبعہ میں نماز ادا کرنا بیت المقدس کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے زیادہ پسند ہے ان کو اپنے بچوں کی آتوں کا بھی خوب پتہ تھا اور ایک برتبہ یہ کہیں گئے وہے تھے واپس آئے کہ ان کے بیٹے نے کہا آمیر ان کا نام تھا کہ آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے لوگ آپ اس میں حکومت کی خاطر جگڑ رہے ہیں تو حضرت سعید نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اپنے بیٹے کے اور کہا خاموش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو غنی ہو چھپا ہوا ہو یعنی وہ جو حکومت کی کوئی اہدوں کی کوئی لالچ اور خواہش نہیں حالانکہ بعد میں انہیں گورنر بنایا بھی گیا تھا لیکن ان کی اپنی طلب نہیں تھی تو جو شخص طلب نہ رکھے اور اس کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے پھر ان کے حدیث کی روایت میں پختگی بھی بہت تھی پھر بعض اوقات دوسروں کو حدیث بتا کر اس میں سے جو مسئلہ آخذ ہوتا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں حدیثیں یاد بھی رکھتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے حدیث کی روشنی میں مسائل بھی پوچھتے ہیں پھر انہوں نے خولہ بن تحکیم سلمیہ سے بھی حدیث روایت کی ہے اور وہ حدیث ہے مشہور جس میں آتا ہے کہ جو شخص کسی شہر یہ جگہ پہ پہنچ کے تین دفعہ عضو بھی قلمات اللہ تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی جب تک وہ جگہ سے چلانا جائے پھر ان کی بہت سی روایات ہیں کچھ نماز سے متعلق کچھ قرآن کی تلاوت سے متعلق یہ وہ حدیث سے مشہور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو امدہ آواز کے ساتھ نہ پڑے پھر تیر اندازی سے متعلق ان کی حدیث ہے کہ تمہیں تیر اندازی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہترین مشہوریت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر فتنوں سے متعلق ان کی روایات ہیں پھر ان کے پوتے روایت کرتے ہیں پھر ان کے بعد خاندان کے اور افراد بھی روایت کرتے ہیں اور ان کے شاگرد امام مالک بن انس بھی ہیں یہ جو ان کی پوتی ہیں عائشہ بنت سعد بن ابی وقاس امام مالک نے ان کے علاوہ کسی عورت سے روایت نہیں لی تو ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے پھر حمنا بن طبی صفیان ہے ان کی پوتی ام کلسوم کے ایک بیٹے ہیں سعد بن ابراہیم بن عبدالعامان بن عور کتب ستہ کے راوی ہیں مدینہ کے قاضی ہیں یعنی آئندہ نسلوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر جاری کر دی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی ہمیں صرف وہ نیک کام نہیں کرنا جس کا فائدہ ہمیں آج ہو بلکہ وہ بھی کرنا ہے جس کا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں میں جاری رہے السلام علیکم یاد رکھئے کہ صرف راحتوں میں صرف موافقتوں میں صرف آرام میں ہی کام نہیں ہوتا مخالفت انسان سے زیادہ کام کروالی تھی اب بہتر کام کرواتی یعنی اگر حالات سارے ہماری مرضی کے ہوں تو بعض وقت کام سلو ہو جاتا ہے لیکن جب اپوزیشن ملتی ہے تو انسان پختہ ہوتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے آپ کی سستی دور کرنے کے لیے آتی ہیں مخالفتیں ٹھیک چلیے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں آرہی ہے تو اپنے نوٹس میں لکھ کے رکھ لی اپنے لئے things to do عمل سے ہی سارا پائدہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس مجلس سے پائدہ عطا کرے اور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ